مسیح یسو ہمارے خداوند میں عزیز سامائن آپ کی سلامتی ہو ہمارا اس ہفتے کا مضمون ہے آمد سانی سو آج ہم پھر اپنے مضمون پر تھوڑی دیر کے لیے غور خوص کریں گے خداوند کے زندہ پاک کلام کو کھولیں ہم پڑھیں گے مقدس مطی رسول کی انجیل چوبیس باپ سنتیس آیت سے چوالیس آیت تک جیسا نو کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے بقت ہوگا کیونکہ جس طرح توفان سے پہلے کے دنوں میں لوگ کھاتے پیتے اور بیاہ شادی کرتے تھے اس دن تک کہ نو کشتی میں داخل ہوا اور جب تک توفان آ کر ان سب کو بہا نہ لے گیا ان کو خبر نہ ہوئی اسی طرح اپنے آدم کا آنا ہوگا اس وقت دو آدمی کھیت میں ہوں گے ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا دو عورتیں چکی پیستی ہوں گی ایک لے لی جائے گی اور دوسری چھوڑ دی جائے گی پس جاگتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خدا مند کس دن آئے گا لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور رات کے کون سے پہر آئے گا تو جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نکب نہ لگانے دیتا اس لیے تم بھی تیار رہو کیونکہ جس کھڑی تم کو گمان بھی نہ ہوگا اپنے آدم آ جائے گا کلام مقدس کے پڑھیں سنیں سمجھیں اور قبول کیے جانے پر خدا کی برکت ہو آمین آج کی سنہری آیت عمال پہلا باپ گیارہ آیت اور کہنے لگے آئے گلیلی مردو تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو یہی یسو جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے مسیح خداوند جو کہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کی بادشاہی کے پروگرام اور تفاصیل کوئی شتابی اور اچانک رونما ہونے والی باتیں نہیں ہیں بلکہ ان کو مختلف وقتوں میں مختلف وسیلوں کے ذریعے سے بیان کیا گیا ہے اور ان مختلف وسیلوں میں ایک وسیلہ فرشتے بھی ہیں جن کا بیان مسیح خداوند کی دوسری آمد کو بیان کرنے کی سنسلے میں عمال پہلا باب دسویں آیت میں کیا گیا ہے اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو دو مرد سفید پشاک پہنے ان کے پاس آنکھ کھڑے ہوئے یہ فرشتے نہ تو خواب میں نہ تو رویا میں ظاہر ہوئے اور نہ ہی ان فرشتوں کے ظہور کے بارے میں بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جن شاگرتوں پر ظاہر ہوئے ان کو وہم ہوا بلکہ یہ حقیقت میں ظاہر ہوئے اور یہ انسانوں کی طرح تھے اور انسانوں کی طرح بولے عمال پہلا پاپ گیارہ آیت اور کہنے لگے آئے گلیلی مردو تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو یہی یسو جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے تو یہ فرشتے بادشاہوں کے بادشاہ کا آنے والے دنوں کے پروگرام کے بارے میں تفصیل سے بیان کر رہے تھے کیونکہ یہ بادشاہوں کے بادشاہ کے ہر کارے ہیں اور جب یہ ہر کارے بادشاہ کے آنے کا اعلان کر رہے ہیں تو پھر آمد سانی بے حد یقینی ہے کوئی شک نہیں ہے ہم فرشتوں کے اس بیان سے بہت سی اہم اور قابل توجہ باتیں سیکھ سکتے ہیں جن میں اس کے آنے کے بارے میں بڑی واضح تفصیل اور جانکاری پائی جاتی ہے نمبر ایک وہ بزاتے خود آئے گا مسیح خداون نے اپنے شاگردوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں پھیر آؤں گا چنانچہ کوئی بہت بڑی تبدیلی یا انقلاب کو یسو کے آنے کا نام نہیں دیا جا سکتا بلکہ وہ خود آئے گا اور فرشتے بھی یہی کہہ رہے تھے یہی یسو اور تم اسے دیکھو گے نمبر دو وہ جسمانی طور پر آئے گا اسی جسم کے ساتھ جس کے ساتھ وہ گیا ہے وہ للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اترے گا پہلا تھسرنکیوں چار باب سولہ اور ستارہ آیات کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے نمبر تین اس کی آمد پہشید کی میں نہیں ہوگی وہ العلان آئے گا مطی چوبیس باب ستائیس آیت کیونکہ جیسے بجلی پورپ سے کوند کر پچھم تک دکھائی دیتی ہے ویسے ہی اپن آدم کا آنا ہوگا نمبر چار وہ بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آئے گا مطی چوبیس باب ستائیس آیت اور اس وقت اپن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا اور اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی اور اپن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گی وہ الہی شخص ہے الہی جلال کے ساتھ گیا تھا اور ایسے ہی وہ آئے گا بھی نمبر پانچ وہ پاک فرشتوں کے ساتھ باپ کے جلال میں آئے گا یہ بات مسیح خدامن نے بازات خود بیان کی تھی مطی سولہ باپ ستائیس آیت کیونکہ اپنے آدم اپنے باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا اس وقت ہر ایک کو اس کے کاموں کے مطابق بدلہ دے گا اور جب وہ آئے گا تو ہر بشر اس کی قوت اور قدرت کو دیکھے گا جب خداوند پہلی دفعہ آیا تو وہ بچے کی صورت میں آیا لوگوں نے اس سے رد کر دیا مگر اب جب وہ آئے گا تو جلال اور حشمت کے ساتھ آئے گا نمبر چھے اس کی آمد اچانک اور ایک دم سے ہوگی وہ بغیر اطلاع دیے ہوئے آئے گا مکاشفہ سولہ باپ پندرہ آیت دیکھو میں چور کی طرح آتا ہوں ممبارک وہ ہے جو جاگتا ہے اور اپنی پشاک کی حفاظت کرتا ہے تاکہ ننگا نہ پھرے اور لوگ اس کی بہنگی نہ دیکھیں نمبر ساتھ جب وہ آئے گا تو دنیا اس کا انتظار نہیں کر رہی ہوگی دنیا حسب معمول اپنے پروگرام اور کاروباروں میں مصروف ہوگی متی چوبیس باپ سنتیس سے انتالیس آیات جیسا نو کے دنوں میں ہوا ویسا ہی اپنے آدم کی آنے کے وقت ہوگا کیونکہ جس طرح توفان سے پہرے کی دنوں میں لوگ کھاتے پیتے اور بیان شادی کرتے تھے اس دن تک کہ نو کشتی میں داخل ہوا اور جب تک توفان آ کر ان سب کو بہان نہ لے گیا ان کو خبر نہ ہوئی اسی طرح اپنے آدم کا آنا ہوگا مسیح خداون کی اچانک آمد کی تیاری ہر مسیحی کی چیک لسٹ کا پہلا نمبر ہے آج کے لئے خیال آمد سانی کا دوسرا مطلب ہے انسانی تیاری آئیے دعا مانگیں آئے مسیح بادشاہ بخش دے کہ تیری دیوئی زنگی کا ہر شب و روز تجھ سے ملنے کی تیاری میں گزرے اور روح شادمان رہے تیرے ہی نام سے مانگتے ہیں آمین ہم سب کو خداوند بہت برکت دے اور ہمارے خداوندی اسی مسیح کا فضل اور اتمنان ہم سب کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے اور ان سب کو بھی جو ہمارے خداوندی اسی مسیح سے لا زوال محبت رکھتے ہیں آمین محبت رکھتے ہیں